اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پلوشا ناظرین پاکستان کی اہم سفارتی کامیابی سامنے آئی ہے جس میں پاکستان نے بھار ایک سریعت میں ووٹ حاصل کر کے آئندہ تین سالوں کے لیے اقوام محتیدہ انسانی کانسل کا رکن منتخب ہو گیا ہے اسی سلسلے میں دیکھتے ہیں ایک ریپورٹ پاکستان نے ایک اور اہم سفارتی کامیابی حاصل کر لی بھاری اکسیریت سے آئندہ تین سال کے لیے اقوام محتعدہ کی انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب ہو گیا پاکستان نے اقوام محتعدہ انسانی حقوق کونسل کے انتخابات میں ریکارڈ ووٹ حاصل کیے اور پاکستان 193 میں سے 169 ووٹ لینے میں کامیاب ہوا پاکستان نے ایشیا پیسیفک ریجن میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے اس حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان کو کسی تعداد میں ووٹ ملنا عالمی سطح پر پاکستان کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ عالمی فورم پر انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے آواز بلند کی انسانی حقوق کونسل اقوام محتعدہ کا ایک انتہائی اہم فورم ہے جیسے کہ آپ نے ریپورٹ میں دیکھا کہ پاکستان نے 191 میں سے 167 ووٹ حاصل کیے ہیں اور ایشیا پیسپک ریجن میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا ملک بن گیا ہے اسی سلسلی میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے فورم منسٹر شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کو کسیر مقدار میں ووٹ ملنا پاکستان کی پالیسیوں پر اعتماد کرنے کا اظہار ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک ٹوئٹ میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی کامیابی پر وہ بہت شاد ہیں ورداشت کی فیروت اور تمیلی سرگرمیوں کو اپنی ترجیحات کا حصہ بناتے ہوئے ہم سب انسانی حقوق کے تحفظ کا عظم کیے ہوئے ہیں اسکامو فوبیہ کے خلاف بھی ہمارا موقف غیر تزوجل ہے پاکستان نے ہمیشہ بنیاد انسانی حقوق کی پاسداری اور تحفظ کے لیے آواز اٹھائی ہے پاکستان نے کبھی بھی کسی مظلوم کو تنہا نہیں چھوڑا پھر وہ کشمیر ہو یا فلسطین ہو شام ہو یا افغانستان ہو پاکستان نے ہمیشہ ضرم کے خلاف آواز اٹھائی ہے کبھی بھی ایک ظالم کا ساتھ نہیں دیا لیکن یو این او کا میمبر بننے کی وجہ سے پاکستان کو ایک فائدہ ہوا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک امید کی کرن سامنے آئی ہے کہ پاکستان اپنا موقف واضح طور پر یو این او کے سامنے پیش کر سکے گا اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے آواز اٹھا سکے گا جیسے کہ وہ ستر سالوں سے ہمیشہ اٹھاتا آ رہا ہے آواز لیکن یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ 2006 سے رہ کے اب تک پاکستان پانچ دفعہ یو این کے انسانی حقوق کا میمبر منتقیب ہو چکا ہے لیکن یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ 2006 سے رہ کے اب تک پاکستان یو اینوں کے انسانی حقوق کانسل کا پانچ دفعہ رکن منتقیب ہو چکا ہے اس کے باوجود بھی کوئی آؤٹکم سامنے نہیں آیا پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کے ایشو کے لیے آواز اٹھائی اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی ہے اس کے علاوہ پوری دنیا میں جانتی ہے کہ کشمیریوں پہ بھارتی افواج کے ظلم کے بارے میں لیکن پھر بھی کیوں ساری دنیا خاموش ہے کیوں وہ مظلوم کشمیریوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہی پاکستان تنہا کھڑا ہے لیکن پھر بھی وہ تب تک آواز اٹھاتا رہے گا اپنے کشمیر بھائیوں کے لیے جب تک ان کو انصاف نہیں ملتا اسی کے ساتھ ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ